سینئر اینکر پیرسن اور خاتون صحافی غریدہ فاروقی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے ٹرول بریگیڈ نے شہباز گل کی گرفتاری کے بعد سوشل میڈیا پر مجھے گندی گالیاں دینے کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر شروع کر دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ انہیں تحریک انصاف کی جانب سے آج سے نہیں بلکہ سن دوہزہ چودہ سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے غریدہ فاروقی نے کہا کہ جب سے شہباز گل گرفتار ہوئے ہیں ان کے بارے میں میرا ایک موقف رہا ہے سب لوگ جانتے ہیں کہ میں صحافر ڈٹ کر کرتی ہوں لیکن اگر اس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو میں سچ بولنے سے باز نہیں آسکتی سوشل میڈیا پر اپنے خلاف چلائے گئے ٹرینڈ پر نیا دو ٹی وی کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے غریدہ فاروقی نے کہا کہ ہر کسی کو تنقید کا حق ہے لیکن تنقید دلیل کی بنیاد پر ہونی چاہیے گالی کی صورت میں نہیں اگر کسی کو میری بار سے تکلیف ہوتی ہے تو قانونی راستے موجود ہیں جنہیں میرے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے شہباز گل کے معاملے پر میرا ایک واضح موقف ہے کہ یا تو آپ آئین پاکستان کو مانے ہی نہ اور یا ڈکٹیٹرز کی طرح اسے پھاڑ کر پھینک دیں لیکن اگر آپ نے قانون پسند شہری بننا ہے تو آپ کے آئین میں عدلیہ اور پاک فورج کے حوالے سے ریڈ لائن کو واضح کر دیا گیا ہے غریدہ کا کہنا تھا کہ شہباز گل کے معاملے پر میں کلیر ہوں کہ انہوں نے آئین کے ساتھ چھیڑ چھار کرتے ہوئے فورج جوانو کو اپنی قیادت کے خلاف بغاوت پر اکسایا بلکہ یہاں تک کہا کہ آپ نے اپنے سینئرز کے احکامات کو کسی صورت تسلیم نہیں کرنا ہے میرے نزدیک یہ ایک بہت بڑا جرم ہے ان کا کہنا تھا کہ شہباز گل کیس کا حتمی فیصلہ تو عدالتیں کریں گی لیکن میرے نزدیک انہوں نے جو کچھ کہا وہ بلکل غلط تھا انہوں نے کہا کہ جب سے شہباز گل کو گریفتار کیا گیا ہے سوشل میڈیا پر مجھے گالیاں دینے کا سسرا شروع کر دیا گیا ہے یہ سب کچھ تحریک انصاف سے وابستہ لوگ کر رہی ہیں غریدہ فاروقی کا کہنا تھا کہ سنتو ازار چودہ کے پی ٹی آئی دھرنے کے دوران میں ایک ٹیلیوین چینل سے وابستہ تھی اس وقت میرے بارے میں یہی تاثر تھا کہ میں پی ٹی آئی کی حامی ہوں کیونکہ دھرنے کی کوریج کے دوران میں نے عمران خان کے کئی انٹرویوز کیے تھے لیکن اس کے باوجود مجھے پی ٹی آئی والے ٹرولنگ کا نشانہ بناتے تھے میرے خلاف آج تک جو بھی سوشل میڈیا پر مہم چلی وہ تحریک انصاف کی جانب سے ہی چلائی گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ میں ان گھٹیا سوشل میڈیا ٹرینڈز کے خلاف کئی مرتبہ ایف آئی اے میں درخواستے بھی دے چکی ہوں لیکن مجھے آج تک انصاف نہیں ملا پی ٹی آئی کی سابق وفاقی وزیر زرطاج گل نے میرے بارے میں ایک گھٹیا قسم کی مہم چلائی تو میں ان کے خلاف بھی ایف آئی اے کے پاس گئی تھی لیکن سن 2018 میں وہ جیسے ہی وزیر بنی انہوں نے دباؤ ڈال کر یہ کیس خارج کروا دیا تھا غریدہ نے کہا کہ ہم اینکرز کے بارے میں عام تاثر یہی ہے کہ یہ بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں جو سیاست دانو کی ایسی تیسی پھیر دیتے ہیں لیکن آپ ذرا تصور کریں کہ مجھ جیسی خاتون کو انصاف نہیں ملا تو عام خواتین کے ساتھ ہمارے معاشرے میں کس قسم کا سلوک کیا جاتا ہوگا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا